آج کا موضوع ہے وسط رزق کا ذریعہ اس موضوع پر قاری رضا و رحمان بیان فرما رہی ہے اللہ کی کتاب قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ حقیقت جا بجا بیان فرمائی گئی ہے کہ بعض نیک اعمال کے سلے میں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی برکتوں سے نوازتا ہے یعنی اہل قرابت کی ادائیگی اور ان کے ساتھ حسن سلوک وہ مبارک عمل ہے جس کے سلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق میں وسعت اور عمر میں زیادتی اور برکت ہوتی ہے میرے دوستو سلہ رحمی کی دو ہی صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ آدمی اپنی کمائی سے اہل قرابت کی مالی خدمت کرے دوسرا یہ ہے کہ اپنے وقت اور اپنی زندگی کا کچھ حصہ ان کے کاموں میں لگائے اس کے سلے میں رزق و مال میں وسعت اور زندگی کی مدت میں اضافہ اور برکت بالکل قرین قیاس اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رحمت کے عین مطابق ہے حدیث میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی یہ چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی اور کشادگی ہو اور دنیا میں اس کے آثار قدم تاتیر رہے یعنی اس کی عمر دراز ہو تو وہ اہل قرابت کے ساتھ صلح رحمی کریں میرے دوستو اسبابی نقطہ نظر سے بھی یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے اور عام تجربہ ہے کہ خاندانی جھگڑے اور الجھنے جو زیادہ تر حقوق قرابت ادا نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں آدمی کے لیے دلی پریشانی اور گھٹن کا باعث بنتی ہیں جو کہ کاروبار اور صحت ہر چیز کو متاثر کرتی ہیں لیکن چونکہ جو لوگ اہل خاندان کے ساتھ نیکی اور صلح رحمی کا برطاو کرتے ہیں اور اچھا سلوک رکھتے ہیں ان کی زندگی خوشدلی کے ساتھ گزرتی ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے رزق میں اور عمر میں ترقی اور وسعت ہو اور ہر لحاظ سے حالات بہتر رہے اور فضل خداوندیس ہمارے ساتھ شامل حال رہے تو سامعین مکرم اپنے قرابتداروں کے ساتھ صلح رحمی کے ساتھ پیش آنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق اور کاروبار میں خوب برکت عطا فرمائے وآخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی